الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام علیہ السید المرسل اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلیس کون تھا؟ ابلیس کی نسل کی ابتداء جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس کہا جاتا ہے تارانوس ابلیس سے ایک لاکھ چوالیس ہزار سال قبل اس دنیا میں موجود تھا تارانوس کی نسل تیزی سے بڑی کیونکہ ان پر موت تاری نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی بیماری لگتی تھی البتہ یہ چونکہ آتیشی مخلوق تھے یعنی آگ سے بنے ہوئے تھے تو سرکش اتم موجود تھی اس جننات کی نسل کو پہلی موت فرشتوں کے ہاتھوں پیدائش کے چھتیس ہزار سال بعد آئی جس کی وجہ سرکشی تھی یہاں پر پہلی بار موت کی ابتداء ہوئی اس سے پہلے موت نہیں ہوتی تھی بعد میں چلپن اس نامی ایک نیک جننات کو جنناتوں کی ہدایت کا ذمہ سوپا گیا اور وہی شاہ جننات قرار پائے اس کے بعد باموس کو یہ ذمہ داری دی گئی باموس کے دور میں چلپا اور تبلیس کی پیدائش ہوئی یہ دونوں اپنے وقت کے بے حد بہادر جننات تھے اور ان کی قوم نے چلپا کو شاشین کا لخب اس کے شیر کے جیسے سر کی وجہ سے دیا ان دونوں جننات کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگ گئی ہمیں اس وقت تک کوئی نہیں آرا سکتا جب تک شاشین اور تبلیس ہمارے درمیان موجود ہیں ان دونوں کی وجہ سے قوم کی جننات آسمان تک رسائی کرنے لگے اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کر کے آتے تھے ایسے میں حکم الائی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اسی دوران جب ازرائیل علیہ السلام کو ابلیس نے دیکھا تو سجدے میں گر گیا ابلیس شروع سے ہی نیڈر اور ذہین بچہ تھا اس میں باپ کی بہت دوری اور ماں کی مکہ ریکوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اس نے ملائی کا کے ساتھ جا کر توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور پھر فرشتوں سے فیضہ علم حاصل کرنے لگا علم حاصل کرنے اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پر عابد پھر دوسرے آسمان پر زاہد اور تیسرے آسمان پر بلال چوتھے آسمان پر والی پانچوے آسمان پر تقی اور چھٹے آسمان پر کبازان یہ وہ وقت تھا جب وہ فرشتوں کو سکھا تھا ساتھوے آسمان پر ابلیس بکہ نور میں رہا تاکہ سب ملائکوں کا مولم قرار دیا گیا یہاں تک پہنچ کر ابلیس نے اپنی آجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی کمو بیش ابلیس نے چودہ ہزار سال ارچ کا تواف کیا یہیں اس نے فرشتوں میں استاد سردار عزازیل کے نام سے شہرت پائی کمو بیش تیس ہزار سال مقرب ان فرشتوں کا استاد رہا ابلیس کے درس اور واز کی میاد کمو بیش بیس ہزار سال ہے فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت کمو بیش اسے ہزار سال ہے ابلیس کو حکم ہوا کی دراغہ جنت رضوان کی معونت کرو اور اہل جنت فرشتوں کو اپنے علم و فضل سے بہراور کرو یوں ابلیس کو جنت میں داخل کا پروانہ مل گیا اور جنت میں بھی اپنے علم سے دراغہ جنت رضوان کو سراب کیا اور یوں جنت کی کنجیا ابلیس کے پاس رہیں ایک روایت کے مطابق ابلیس چالیس ہزار سال تک یہ خزانچی کا فرض انجام دیتا رہا یہیں وہ مقام اعلیٰ ترین جنت رضوان ہی تھا جہاں ابلیس نے پہلی بار بادشاہات کے خواب دیکھنا شروع کیے اس وقت بھی ابلیس کے پاس ہفتہ کلین افلاق جنت اور دوزق سب کا اختیار تھا اور اس نے چپے چپے پر سجدے کیے تھے مگر یہاں پر ابلیس آجیزی سے پہلی بار بھٹکا اور خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کا خواب دیکھنا شروع کیا کئی ملائکہ کے سامنے ربوبیت کی بابت بات بھی کی مگر ملائکہ کے یعنی فرشتوں کے انکار کے سبب وہ چپ ہو گیا اور یوں نظام چلتا رہا مگر اس سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات بے خبر نہ تھی پھر سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنانا کا ارادہ کیا جس کا ذکر قرآن مجید میں واقعات کی شکل میں بیان ہوا ہے ابلیس سیدنا آدم علیہ السلام کو جز جز یعنی تھوڑا تھوڑا مرحلہ وار مختلف قسم کی مٹی سے بنتا دیکھتا رہا اور چپ رہا مگر جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ آدم علیہ السلام اللہ کے نائب ہیں تو اس نے واویلہ کھڑا کر دیا اب عبادت اور اتاعت کا واسطہ دیا پھر تنز کیا کہ مجھ جتنی عبادت کس نے کی اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار ہی کر دیا اور مرتض ہو گیا تب رب تعالیٰ نے کہا نکل جا یہاں سے شیطان مردود اور لانتی قرار آنے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادت اور ریاضت کا رب کریم سے عوض مانگا جس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک محلت عطا کی جس پر ابلیس نے اولاد آدم کو سرات مستقیم سے بھٹکا کر اپنا پیروکار بنانا کا دعویٰ کیا جس پر رب کریم نے فرمایا کہ جو کوئی پرہزگار ہو گئے تو ان کو تو گمراہ نہیں کر پائے گا بقرہ میں یہ پوری تفصیل آئی ہے ابلیس کے اس لانتی کام میں اس کے پانچ چاہتی ہیں نمبر ایک سبر اس کے اختیار میں مسئبتوں کا کاروبار ہے جس میں لوگ ہائے واویلا کرتے ہیں گریبان پھارتے ہیں موہ پر تماشے مارتے ہیں اور جہالیت کے نعرے لگاتے ہیں نمبر دو بدی برائی یہ لوگوں کو بدی کا مرتقب کرتا ہے اور بدی کو لوگوں پر اچھا اور پسندے دے کر کے دکھاتا ہے نمبر تین مسوت یہ قب جھوٹ اور فرہ پر معمور ہے جسے لوگ کان لگا کر سنیں یہ انسانوں کی شکل اپنا کر ان سے ملتا ہے اور ان میں فساد بپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے نمبر چار داسم یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور آدمی کو گھر والوں پر غضبناک کرتا ہے نمبر پانچ زخمی اور اور یہ بازاروں کا مختار ہے بازاروں میں آ کر بد دیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے بازاروں میں برائی اور فہاشی پر برگل آتا ہے ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا حصہ حسد تھا جس نے اسے مجبور کیا کہ میرے جگہ آدم یعنی خاک کو کیوں ملی یہ اس کا تکبر اور غرور تھا کہ میں آلہ ہوں اور اس ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی بات اطاعت سے سرکشی کی تھی ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا اسی شرک کے عظیم کی بدولت ابلیس تا قیامت رسوہ لانتی ٹھیرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار پایا حاصل نتیجہ یہ ٹھیرا کہ رب کریم کو انسان کی عبادت عاجزی علم و دانش سے کچھ دروکار نہیں رب کریم صرف دیکھتا ہے تو دل میں اطاعت کی فرما برداری کتنی ہے تو اللہ صلی اللہ ہمارے دلوں کی نیت دیکھتا ہے آپ نے اگر بخاری شریف پڑھی ہو تو اس کے پہلے صفحے پہ لکھا انہمال آمالوں بنیت یعنی تمام آمال کا دار و مدار انسان کی اپنی نیت پر ہے تو عزیز آنے گرامی قطر اپنی نیتیں درست رکھیں نئے کاموں میں لگائیں اور شیطان مردوس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں علم دین سیکھتے رہیے علم دین سکھاتے رہیے علم دین شیئر کر کے گھر گھر پہنچاتے رہیے اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو اپنی حفظ و امام رکھے